بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُضِیفَ الْإِسْمُ الصَّحِيْهُ عَبِ الْمُلْحَقُ بِهِ إِلَىٰ يَا الْمُتَكَلِّمِ قُسِرَ آخِرُهُ وَالْيَاءُ مَفْتُوحَةٌ أَوْسَاكِنَةٌ یہاں سے اضافت کے کچھ احکامات بیان کر رہے ہیں اور وہ ایک خاص صورت ہے کہ یائے متقلم کی طرف کسی اسم کی اضافت ہو تو کیا احکامات جاری ہوں گے یائے متقلم کی طرف اضافت کی شکل میں مضاف ہونے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مختلف شکل میں ہو سکتا ہے تو ہر ایک کی صورت جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں سب سے پہلے صورت یہ ہے کہ یائے متقلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم یا تو اسم صحیح ہو یا پھر اسم صحیح کے ساتھ ملحق ہو جس کو آپ لوگ جاری مجرہ صحیح کا نام دیتے ہیں یا صحیح ہو یا پھر کیا ہو جاری مجرہ صحیح ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو اسم مضاف ہونے والا ہے اس کی آخر میں تو کسرہ دے دیں گے اس کی آخر میں کسرہ دے دیں گے یہ پکی بات ہے اور جو یا ہوگی یا اس پر دو طرح کا احراب پڑا جا سکتا ہے اس کو ساکن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو فتحا بھی دیا جا سکتا ہے جیسے کتاب ہے ایک اسم صحیح ہے تو اس کی جب ہم یا متقلم کی طرف اضافت کریں گے تو کیا کہیں گے کتابی بھی کہہ سکتے ہیں اور کتابیاں بھی کہہ سکتے ہیں سوبی، داری، زبی، دلوی یہ چار مثالیں ہو گئیں دو صحیح کی ہیں اور دو جاری مجرد صحیح کی ہیں کہ ان میں جو اصل اسم ہوگا اس کا آخر جو ہے وہ مقصور ہوگا اور یا متقلم میں دو طرح کا احراب جو ہے وہ پڑا جا سکتا ہے اس کو ساکن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو مفتوح بھی بنایا جا سکتا ہے جی اب آگے شرح میں اس کی وضاحت دیکھتے ہیں جب اضافت کر لی جائے اسم صحیح کی اسم صحیح سے کا مراد ہے دو اسطلاحیں الگ الگ ہیں ایک ہے سرفیوں کی اسطلاح وہاں لوگوں نے صحیح کی تاریف پڑی تھی کہ ایسا کلمہ جس کے اندر جس کی حروفی اصلی کی مقاملہ میں واؤ ہاں کوئی حرف علت بھی نہ ہو حمزہ بھی نہ ہو اور ایک جنس کے دو حرف بھی نہ ہو یہ ہوتا ہے صحیح ان کے نزدیک جو کہ کون ہوتے ہیں سرفی لیکن یہاں پر جو نحوی صلاح ہے وہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو صحیح اہل نہ ہو کس کو بولتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت جو ہے وہ نہ ہو وہ صحیح ہے یہ مراد ہے تو فرماتے ہیں وہ نحویوں کی عرف میں ما لیسا فی آخر ہی حرف علت وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے ابل ملحق بھی یا پھر اس کے ساتھ کیا ہو ملحق اس سے کون مراد ہے اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت تو ہے واو ہے یا پھر یا ہے لیکن ان کا ما قبل حرف ساکن ہے ان کا ما قبل حرف ساکن ہے تو اس کو جو ہے وہ بولتے ہیں کہ جی یہ صحیح کے ساتھ ملحق ہے وَهُوَ مَا فِي آخرِهِ وَاوٌ اَوْ يَاُن اور یہ ایسا کلمہ ہے جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو قبلہو ما ساکنن جن کا ما قبل حرف جو ہے وہ کیا ہو ساکن ہو بیٹھ جائیں وَإِنَّا مَا كَانَ مُلْحَقًا بِسَّحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِحِ یہ غیر صحیح ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہے یہ صحیح کے ساتھ پر ملحق کیسے ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کی تاریف پڑھ لی ملحق بصحیح کی جاری مجرے صحیح کی کہ جی یہ اس کو بولتے ہیں جہاں پر آخر میں واہو یا یاہو اور ان کا ماقبل حرف ساکن ہو اب جب ماقبل حرف ساکن ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ جب ہم آغاز کرتے ہیں کسی کلمہ کا اور کلمہ کے آغاز میں کلمہ کے شروع میں اگر کوئی حرف علت آجائے تو اس کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نحوی استلاح میں اس کو جو ہے وہ صحیح ہی کہتے ہیں جیسے وعدن ہے جیسے کیا ہے وعدن ہے اب نحوی اعتبار سے یہ صحیح ہے کہ معتل ہے بولو صحیح ہے اس لئے کہ آخر میں حرف علت نہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے آغاز میں آغاز کیا ہوتا ہے پہلے خاموشے ہوتی ہے سکوت ہوتا ہے ایک کلمہ ختم ہو جاتا ہے بات کٹ جاتی ہے پھر اس کے بعد حرف کی ادائیگی ہوتی ہے تو جب وہ آغاز میں ہوتا ہے اس کے ادائیگی میں کوئی سقل نہیں ہوتا تو اسی طرح جب سکون ہو جائے اور سکون آ جانے کی وجہ سے حرکت کا انقطاع ہو جائے تو حرکت کے انقطاع کی وجہ سے سکون کی وجہ سے بھی زبان اپنی جگہ پر ٹہر جاتی ہے زبان ہو جیسے ہم بولتے ہیں زب باقہ سکون آ گیا تو سکون کی وجہ سے کیا ہو گئی حرکت کا انقطاع ہو گیا زبان ایک جگہ پر ساکن ہو گئی ایک جگہ پر وہ ٹہر گئی پھر اس کے بعد یون جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو جیسے آغاز میں حرف علت کے پڑھنے سے کوئی سقل نہیں ہوتا اسی طرح جب وہ سکون کے بعد ہو جب وہ سکون کے بعد ہو تو اس کے پڑھنے میں بھی اس طرح کا سقل باقی نہیں رہتا تو حرف علت کا بھی سقل ہے لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ما قبل میں سکون ہے اس سکون کی وجہ سے خفت آ جاتی ہے تو یہ جو خفت ہے یہ معارض ہو جائے گا اس سقل کے یہ معارض ہو جائے گا اس سقل کے تو فرماتے ہیں کہ یہ مکمل صحیح تو نہیں ہے لیکن چلو صحیح کے ساتھ کیا ہو جائے گا وہ صحت وار سے ملحق ہو جائے گا تو یہ اس وجہ سے یہ ملحق ہے کہ اس کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی ہے ما قبل کے سکون کی وجہ سے دیکھیں وَإِنَّمَا كَانَ مُلْحَقًا بِالصَّحِيْهِ اور یہ ملحق بِالصَّحِيْهِ ہوتا ہے لِأَنَّ حَرْفَ الْعِلَّتِ بَعْدَ السَّكُونِ اس لئے کہ حرف علت سکون کے بعد لا تسقلو علیہ الحرکہ اس کے اوپر حرکت پڑھنا سقیلو لِمُعَارَزَتِ خِفَّتِ السَّكُونِ سکون کی خفت کی معارضت کی وجہ سے سقل الحرکتی حرکت کی سقل کے ساتھ وَلِأَنَّ ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پر معارضہ آ گیا سکون اور حرف علت کے سقل کا تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا سقل ختم ہو گیا کم ہو گیا ایک وجہ دوسری وجہ وَلِأَنَّ حَرْفَ الْعِلَّتِ بَعْدَ السَّكُونِ اور اس لئے کہ ایسا حرف علت جو سکون کے بعد ہو مِسْلُحَا یہ اس کی مثل ہے بَعْدَ السَّكُوتِ جو کہ سکوت کے بعد ہوتا ہے سکوت ہو خاموشی ہو بلکل آغاز ہو وہاں حرف علت کی ادائیگی ہو تو جیسے وہ سقیل نہیں ہوتا زبان پر اسی طرح جب سکون کے بعد حرف علت آ جائے تو اس میں بھی پھر اس طرح کا سقل باقی نہیں رہتا تو فرماتے ہیں کہ وہ حرف علت جو سکون کے بعد ہو اس کی مثل ہے بَعْدَ السَّكُوتِ جو حرف علت کا حابر ہوتا ہے سکوت کے بعد خاموشی کے بعد فِي الْوَقُوعِ کس معاملے میں اس کی طرح ہے فِي الْوَقُوعِ بعد استراحت اللسان استراحت اللسان کے بعد واقع ہونے میں جیسے خاموشی کے بعد زبان جو ہے وہ راحت پا کر جو ہے وہ آگے حرف علت کی ادائیگی کرے کوئی سقل نہیں ہے اسی طرح کسی جگہ پر حرکت نہ ہو بلکہ سکون ہو تو اس کا بھی یہی ہو جائے گا وَلَا تَسْقُلُ عَلِهَا الْحَرَكَةَ اور اس کے اوپر حرکت جو ہے وہ سقیل نہیں ہوتی سکوت کے بعد ابتدام یعنی جب وہ ابتدام میں ہو کذا بعد السکونی اسی طرح جب وہ کہا پر واقع ہو سکون کے بعد واقع ہو وہاں پر بھی یہ سقل نہیں رہتا جب اس طرح کی اسم کی اضافت کر لی جائے یہ جو دو طرح کی اسم ہیں الَا يَا الْمُتَكَلِّمِ کس کی طرف قُسِرَا آخِرُحُ تو کیا کریں گے اس کے آخر کو کسرا دیں گے اس حرف اس میں صحیح کے آخر میں اور اس حرف صحیح کے ساتھ جو ملحق ہے اس کے آخر کو کسرا دیں گے لِتَنَاسُبِ کیوں دیں گے بھائی یعنی کی مناسبت سے جیسے صحیح کی مثالیں ہیں اور زبی اور دلوی جو ہے یہ کس کی مثالیں ہو جائیں گی فِي الْمُلْحَقِ بِهِ مُلْحَقِ بِهِ میں اور آگے یعنی کا کیا کرنا ہے یعنی متقلم کا تو فرماتے ہیں وَلْيَا اُوْ مَفْتُوحَةٌ اَوْ سَاکِنَةٌ اور یہ جو یعنی ہوگی یہ مفتوح ہوگی اور یعنی کیا ہوگی ساکِنہ ہوگی داری اور زبی دلوی یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبییا اور دلویا اور داریا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اب اگلا مسئلہ یہ ہوا کہ جی یہ جو دو ہے یعنی کا فتحہ اور یعنی کا سکون ان میں اصل کیا ہے سکون اصل ہے یعنی پھر جو ہے وہ فتحہ اصل ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ جی یہ جو فتحہ ہے یہ اصل ہے یہ جو فتحہ ہے یہ کیا ہے یہ اصل ہے اس لئے کہ یعنی متقلم یہ کلمہ واحدہ ہے یعنی متقلم پورا کلمہ ہے نا اور اس کی بنا ایک حرف سے ہے تو جو کلمہ ایک حرف سے بنا ہوا ہو اس میں یہی ہے کہ جی وہ متحرک ہو وہ ساکن نہیں ہونا چاہیے وہ متحرک ہو وہ ساکن ہو اس لئے کہ جب وہ الگ کلمہ ہے تو وہ آغاز میں بھی آسکتا ہے درمیان سے بھی آسکتا ہے کسی بھی جگہ وہ مستقل کلمہ ہے لہذا اگر وہ ساکن ہوگا تو ابتداب السکون لازم آئے گا اور ابتداب السکون یہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے جس حرف جس کلمہ کی بنا وہ ایک کلمہ سے ہو ایک حرف سے ہو تو اس کے لئے اصل یہی ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جی ان حرکات تو تین طرح کی ہیں تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ سب سے اخف جو حرکت ہے وہ کیا ہے وہ فتحہ ہے اس وجہ سے بنا کے اندر اصل یہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے وہ فتحہ ہونا چاہیے تو وہ فرماتے ہیں کہ فتحہ اصل ہے باقی رہ گئی سکون تو سکون ایک عارضی چیز ہے اس میں جو ہے وہ عارضی طور پر یہ تو آ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا اصل اعراب ہو اور اس کی اصل حرکت نہیں ہے وقد اختلفا یہ اختلاف کیا گیا اس بات میں کہ ان دونوں میں کون سا اصل ہے صحیح یہی ہے کہ وہ فتحہ ہی ہے اس لئے کہ اصل اس کلمہ میں جو کہ على حرف واحد ایک ہی حرف پر ہو ہوا الحرکت تو وہ کیا ہے حرکت ہے لئے اللہ یلزم الابتداء بساکن تاکہ ابتداء بساکن لازمو نہ آئے نہ حقیقتا نہ ہی حکمن حقیقتا کی صورت کیا ہے کہ جی وہ بالکل آغاز میں آ جائے وہ کلمہ حکمن کی صورت یہ ہے کہ وہ درمیانی کلام میں ہو کیا ہو درمیانی کلام میں لیکن جو ان کے ایک مستقل کلمہ ہے اور جب مستقل کلمہ ہوتا ہے تو اس کا جب بھی اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کا آغاز ہی ہوتا ہے اس وجہ سے حکمن جو ہے اس کی بھی ابتداء ہی سمجھی جاتی ہے والاصل فی مابونیا عال الحرکتی اور اصل ان کلمات میں جو حرکت پر مبنی ہے وہ فتحہ ہے اور سکون یہ تو عارض ہے کس کی وجہ سے تو ایک صورت ہو گئی کہ جی جب ہم نے صحیح یا پھر جاری مجرے صحیح کی اضافت کرنی ہو کس کی طرف یائے متکلم کی طرف اس کا حکم یہ ہے دوسری صورت یہ ہے ایک ایسے اسم کو مضاب بنانا ہو یائے متکلم کی طرف جس کی آخر میں علف ہو تو اس علف کا کیا کریں گے تو اس میں دو مذہب ہیں جوہور مذہب جو کہ لغتی فصیحہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ علف برقرار رہے گا ایک قبیل عارض کا ہے حزیل حزیل وہ کہتے ہیں کہ جی اس علف کو یاسے بزلیں گے لیکن بشرت ہے کہ وہ علف تسنیہ کا نہ ہو سمجھ آرہی ہے اگر تسنیہ کا ہوا تو پھر وہ جمہور کی طرح کیا کہتے ہیں لغتی فصیحہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کو نہیں چھڑنا یہ اپنی جگہ پر برقرار ہی رہے گا جیسے رحہ ہے جیسے کیا ہے عصا ہے رحہ ہے تو عصا اور رحہ کو جب ہم مذہب کریں گے یا کی طرف تو جو لغتی فصیحہ ہے وہ کیا کہیں گے عصایا رحایا عصای رحائی اس طرح کہیں گے اور وہ اہلِ جو بنو حزیل ہے وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے عصایہ اور رحیہ وہ کیا کہیں گے عصایہ اور رحیہ اس لئے کہ عصا اور رحا کے آخر میں علف کو یا سے بز لیں گے اور پھر چونگی یہ یا ساکن ہے اور آخر میں دوسری یا بھی آگئی تو یا کیا میں یہ دغام ہو جائے گا تو یہ عصایہ اور رحیہ ہو جائے گا باقی اس کی وضاحت آگے شرح میں دیکھ لیتے ہیں فَإِنْكَانَا فَإِنْكَانَا آخِرُ پس اگر اس کا آخر کس کا آخر اس کا جو ہے وہ مرجع ذکر کیا آخر الاسم المضاف الائی المتکلم یعنی اس اسم کا آخر جو یا متکلم کی درم مضاف ہونے والا ہے وہ علف ہو تسبتو اس علف کو ثابت رکھا جائے گا تسبت کے اندر جو ہے وہ مرجع ضمیر کا متعین کیا آئی الالف ہو یعنی علف کو ثابت رکھا جائے گا لغت فصیحہ کے مطابق لعدم موجب الانقلاب انقلاب تبدیل کے موجب کی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تبدیلی کے لئے کوئی موجب نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ ہوتے تو چلو پھر تو کر لے جب کوئی وجہ انقلاب نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ایسے نہیں تبدیلی آتی جیسے عصایا ورحایا اور دوسری صورت کیا ہے وَهُزَيْلُن تَقْلِبُهَا یَعَن لِغَيْرِ تَسْنِيَةِ یَعَن جو حزیل ہے حزیل کی وضاحت فرمائی وَهِيَ قَبِيَّةٌ مِّنَ الْعَرَب یہ عرب کے قبیلہ ہے تقلِبُهَا یہ اس کو یعنی کس کو حازمیر کا مرجع علف علف کو تبدیل کرتی ہیں کرتے ہیں یعن یعن آگے لِغَيْرِ تَسْنِيَةِ کا لفظ درمیان میں نکالا ہے یہ جو ہے وہ حال واقع ہے حالہ کونی حال غیرِ تَسْنِيَةِ لیکن یہ علف کو اس وقت تبدیل کرتے ہیں جب وہ علف و غیرِ تَسْنِيَةَ ہو اگر وہ تَسْنِيَةَ کا ہوگا تو پھر وہ ایسے نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے آگے اس کی بھی شرح میں وضاحت آ رہی ہے لِمُشَاکَلَتِ يَعِ الْمُتَقَلِّمِ اب وہ ایسے کہتے ہیں کہ جی یہ جو علف ہے علف کو یہاں سے بدلیں گے کیوں بدلیں گے حضیل کیا کہتے ہیں فرماتے لِمُشَاکَلَتِ يَعِ الْمُتَقَلِّمِ يَعِ مُتَقَلِّم کی مشاکلت کی وجہ سے وَتُدْغَ مُفِلْيَائِ اور پھر علف کو یا سے بدل کر آگے یا کا یا میں ادغام کر لیا جاتا ہے یہ جو درمیان میں عبارت ہے لِمُشَلَلِمُشَاکَلَتِ يَعِ الْمُتَقَلِّم اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف علت ہیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جہاں پر بھی آتے ہیں تو یہ عام طور پر خود تبدیل ہو جاتے ہیں یا آگے پیچھے اپنے لئے کوئی تبدیلی کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک خاص طرح کا ماحول چاہیے ان کو ایک خاص طرح کا کیا چاہیے ماحول چاہیے کہ ان کا مقبل ان کے مناسب آپ لوگ پڑھ چکے ہو جتنے بھی تعلیلات ہیں جتنے بھی کیا ہے تعلیلات ہیں ان تعلیلات میں کہا ہوتا ہے کہ جی اس کی مناسبت سے یہ کیا یا کی مناسبت سے ایسے کیا وہ کی مناسبت سے تو ان کو چاہیے اپنے جیسا ماحول اب وہ ماحول کیا ہے یا کے مناسب جو ہے وہ کیا ہے کسرا ہے یا کے مناسب کیا ہے کسرا ہے اور یہاں پر یا سے پہلے کیا چیز آگئی ہے علف ہے نا اور علف کو اپنے ماہ قبل میں کیا چاہیے علف کا بھی اپنا ماحول ہے یا کا اپنا ہے تو یا سے پہلے کسرا چاہیے علف سے پہلے تو لہذا یہاں پر جو بنیادی چیز ہے وہ یا ہے ہم نے یا متقلم کو ایک مستقل کلمہ کے ایسی ایسی لگایا ہے تو ظاہر ہے اس کا غلبہ ہوگا اس کے غلبے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ یہ اپنے ماقبل کو کسرا لانے کے لیے کوشش کرے گا ٹھیک ہے اور کسرا لانے کے صورت کیا ہو جائے گی کہ چلو کسرا نہیں ہے تو ماقبل کا جو یا ہے ماقبل کا جو sustain ہو وہ کیا ہو جائے وہ یا میں تبدیل ہو جائے اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ایسے کر لیں گے کہ ماقبل کا جو علف ہے اس کو یا سے بدل لیں گے اور پھر اس کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر لیتے ہیں یہ ہے مشاکلت یا ہے کی مشاکلت تو فرماتے ہیں لی مشاکلت یع المتقلم یع متقلم کی مشاکلت اور مناسبت کی وجہ سے اور پھر اس یا کو اس علف والے سے جو یا ہم نے بدلی ہے اس کو ادغام کر لیا جائے گا یا میں جے سانسیہ ورحیہ ولا تقلب علف التسنیہ اور جو ہے علف تسنیہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ اگر ہم علف تسنیہ کو تبدیل کریں گے تو غلامائیہ ہو جائے گا اب غلامائیہ میں اگر ہم یا کو تبدیل کریں گے یا علف کو تبدیل کریں گے یا سے اور یا کا یا میں ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا غلامائیہ ہو جائے گا ہو جائے گا اب یہی صورت ہے حالت نسبی میں اور حالت جری میں غلامینی کی غلامینی کی جب اضافت کی جاتی ہے یا کی طرف تو نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گرا دینا تو کیا ہو جائے گا یا قیام دغام تو وہ بھی غلامیہ ہو جائے گا اب غلامیہ کا جو کلمہ ہے یہ حالت رفع حالت نسب اور حالت جر میں ایک جیسے ہی ہوگا اب کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کلمہ پر نسب ہے یا رفع ہے یا پھر کیا ہے جر ہے تو یہ التباس لازم آئے گا مرفوع کی حالت نسبی اور جری کے ساتھ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ علف تسنیہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی تو فرماتے ہیں ولا تقلی وہ علف التسنیہ تھی ولا تقلی وہ علف التسنیہ تھی اور علف تسنیہ کو نہیں تبدیل کیا جائے گا جیسے غلامائیہ کا لفظ ہے لے التباس المرفوع مرفوع کے التباس کی وجہ سے بغیر ہی غیر کے ساتھ یعنی مجرور اور منصوب کے ساتھ بسبب القلب کی وجہ سے دو صورتیں ہو گئی تیسری صورت یہ ہے وَإِنْكَانَ يَعَنَ وَإِنْكَانَ وہ کلمہ وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہو یائے متکلم کی طرف اس کی آخر میں اگر یا ہو تو ظاہر ہے آخر میں بھی یا ہے اور ساتھ میں ہم یائے متکلم لگا دیں گے تو دو یا ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے پھر یا کا یا میں کیا ہو جائے گا ادغام ہو جائے گا یہ تو عام سی بات ہے وَإِنْكَانَ یائے متکلم میں لِجْتِمَعِ الْمِسْلَيْنِي دو مثل کے جمع ہونے کی وجہ سے فِی مَا اس صورت میں ہوا کل کلمت الوحیلتی جو کہ ایک کلمہ کی طرح ہے ایک کلمہ میں ایک ہی جنس کے دو حرف ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں پھر کیا کر لیتا ہے ایک کا دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو یہ جب وہ اضافت کی وجہ سے یا لگ جائے تو یہ بھی جو ہے وہ ایک کلمہ کی طرح ہی ہو جائیں گے جیسے مسلمائنی ہے مسلمائنی کی جب یا کی طرف اضافت کر لیں گے نونی تثنیہ کا اسخار ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا مسلمائی یا کیا بن جائے گا ایک جنس کے دو حرف ایک ساتھ جمع پہلا ساکن دوسرا متحررک پہلا کا دوسرے میں ادغام کر لیں گے تو ازا اضیفہ الہیہ المتکلمی جب مسلمائنی کا کلمہ مضاف کر لیا جائے یا متکلم کی طرف وہ اس قطر نون علیہ اضافتی اور نون اضافت کی وجہ سے ساکر کر لیا جائے وعد غیمت علیہ اوفلیہ اور یا قیام ادغام کر لیا جائے تو یہ مسلمائیہ ہو جائے گا مسلمینہ بھی ہو سکتا ہے اور مسلمینہ بھی ہو سکتا مسلمینہ بنے گا تو مسلمیہ ہو جائے گا مسلمینی ہوگا تثنیہ تو پھر کیا بن جائے گا مسلمائیہ ہو جائے گا دونوں ہی صورتوں کو یہ شامل ہے تین صورتیں ہو گئی آگے ایک اور صورت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ کلمہ جو مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف اگر اس کے آخر میں واو ہو اس کے آخر میں کیا ہو تو اس کا معاملہ یہ کریں گے کہ واو کو بدلیں گے یا سے اور پھر یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا جی وَإِنكَنَ آخِرُهُ وَاوَن اور اگر اس کا آخر کیا ہو وَاو ہو قُلِبَتُ الْوَاوُ یا انہ تو وَاو کو تبدیل کر لیا جائے گا یا میں یا ازہ اضیفہ لِاجتماعِ الْوَائِ وَالْيَا وَاو اور یا کے اجتماع کی وجہ سے وَالْاُولَ سَاکِنَا یہ آپ لوگ ایک قائدہ پڑھ چکے ہو سیدن والا قائدہ کسی کلمہ میں وَاو اور یا ایک ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا حرف ساکن ہو چاہے وہ وَاو ہو یا یا ہو تو پھر کیا کر لیں گے وَاو کو یا سے بدلیتے ہیں اور پھر یا کا یا میں ادغام کر لیتے ہیں تو لہٰذا یہ دیکھیں یہ مسلمونہ ہے کیا ہے مسلمونہ یا یا کی طرح بھی اضافر کرنی ہے تو مسلمونہ سے نون کو ہم گنا دیں گے تو کیا عبارت رہ جائے گی مسلمون یا رہ جائے گی کیا رہ جائے گی وَاو اور یا ایک ساتھ جمع ہو گئے پہلا حرف ساکن ہے وَاو کو یا سے بدل کر آگے ادغام کر لیا تو کیا بن جائے گا مسلمون یا ہو جائے گا اب یا کی مناسبت سے ما قبل کے زمہ کو کسرہ میں تبدیل کر لیں گے تو کیا بن جائے گا مسلمیہ ہو جائے گا تو فرماتے ہیں وَإِن كَانَ آخِرُهُ وَاوَن اگر اس اسم کا آخر وَاو ہو قُلِبَتُ الْوَاو یا آن تو وَاو کو یا سے تبدیل کر لیا جائے گا لِي اجتماعِ الْوَاوِ وَالْيَائِ وَاو اور یا کے اجتماع کی وجہ سے وَالْأُولَ سَاکِنَا اور پہلا حرف جو ہے وہ کیا ہے جیسے مسلمونہ اذا اضیف ہا جب اس کی زافر کر لی جائے یا متکلم کی طرف قُلِبَتْ وَاوُو هُو یا آن اس کے وَاو کو یا سے بدل لیا جائے گا وَوْتْ غِمَتِ الْيَا وَفِلْيَا اور یا کا یا میں ادغام کر لیا جائے گا وَقُسِرَ مَا قَبْلَهَا اور اس کے ما قبل کو کسرہ دے دیا جائے گا لِأَنَّا اس لئے کہ لَمَّنْ قَلَبَتْ یا آن جب وہ وَاو یا میں تبدیل ہو گئی یا ایسا کے نامے تو یوجبو بَقَعُ الزمَّةِ قَبْلَهَا تو لہٰذا زمَّة کا ما قبل کی زمَّة کا باقی رہنا ثابت کرتا ہے تغیرہا اس یا کے تغیر کو اس کے تغیر کو فَحُرِّكَتْ بِلْحَرَكَةِ الْمُنَاسِبَتِ لہٰذا یہاں پر کیا کر لیا اس کو مناسب جو اس کی حرکت ہے وہ دے دی فَقِيلَ مُسْلِمِيَا تو کیا کہا گیا مُسْلِمِيَا وَإِنْكَانَتْ قَبْلَ الْيَائِ وَالْوَا اب اگر زمَّة نہیں ہے بلکہ کیا ہے فتحہ ہے یہاں تو اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہاں سے پہلے زمَّة ہے جو سقیل ہے اس کی سغل کو ختم کرنے کے لیے ما قبل کو کسرہ سے بدل لی اب اگر وہاں پر زمَّة نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے تو فتحہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سقیل حرکت نہیں ہے بلکہ اخف الحرکات ہے تو وہ پھر باقی رہے گا جیسے جو ہے وہ مصطفونہ ہے کیا ہے مصطفونہ ہے اب مصطفونہ یہ آگے جو ہے وہ یا لگا دیں گے تو نون گرہ دیں گے تو یہ مصطفون یا ہو جائے گا یا کا اتغام ہو جائے گا مصطفیہ ہو جائے گا تو وہ برقرار رہے گا جی وَإِنْكَانَتَ اور اگر یا اور وَاو سے پہلے فتحہ ہو بَقِيَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحًا تو کیا ہوگا اس کا ماقبل مفتوح رہے گا جیسے مسلمائنی میں ہے جیسے مسلمائنی سے مسلمائنی میں ہو جائے گا اور مصطفونہ میں مصطفیہ ہو جائے گا لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ فتحہ کے خفیب ہونے کی وجہ سے ان دو صورتوں میں کیا کریں گے یا کا تو فرماتے ہیں وَفُتِحَةِ الْيَا اُو اب یہا پر یا کو ساکن نہیں کر سکتے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا کہ یا کو ساکن بھی کریں گے اس کو فتحہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایسے نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے ہر بھی ساکن اور یا بھی کیا ہو جائے گا وہاں تو داری ہے نا کیا ہے داری ہے تو آخر میں یا ساکن ہو گیا اس سے پہلے را کے نیچے کسرہ ہے کتابی ہے یا ساکن ہے اس سے پہلے کسرہ ہے لیکن یہاں تو جب ہم نے نون اعرابی کو گرا دیا تو اب واو اور یا یہ بھی ساکن رہ گئے اور آخر میں یا متکلم بھی کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا تو اجتماع ساکنین ہو جائے گا جو ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے کیا کریں گے یہاں یا کی حرکت سکون نہیں ہوگی بلکہ یا کا یہاں پر فتحہ ہونا ضروری ہے وَفُتِحَةِ الْيَاءُ اور یا کو فتحہ دیا جائے گا اَيَاءُ الْمُتَكَلِّمِ فِي السُّورِ السَّلَىٰ سے کتنی سورتوں میں تین سورتوں میں لِسَاکِنَئِنِ ساکنین کی وجہ سے ساکنین سے عبارت محضوب ہے اَيْلِ لِزُومِ الْتِقَاءِ السَّاکِنَئِنِ الْتِقَاءِ ساکنین کی لازم آنے کی وجہ سے اِلَّمْ تُحَرَّق اگر اس یا کو حرکت نہ دیجی اب حرکت ہی دینی ہے تو حرکت کوئی اور بھی تو دے سکتے ہیں فتحہ کے علاوہ کسرہ اور زمہ بھی تو دے سکتے ہیں یا اے متقلم کو فرماتے ہیں وَخْتُورِ الْفَتْحُ لِخِفَّتِهِ اور فتحہ کا جو ہے وہ اختیار کیا گیا لِخِفَّتِهِ اس کے خفیب ہونے کی وجہ سے